ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو این ایڈر ولوگ سو فرنس اب ہم آگے کی طرف مووون ہو گئے اور لاسٹ جو ولوگ ہمارا تھا وہ تھا ہمارا ڈائنو ویلی سو ڈائنو سے آگے جو چیز میں نے آپ سے کہا تھا سرپرائز ہے وہ مزید آگے جانے کے بعد جو ہمیں نظر آیا ہے وہ ہے ہائلنڈ ریزارٹ اور اس کا ویو کچھ اس طریقے کا ہے ملکل ٹاپ پر اوپر چڑھنے کے بعد ہمیں بڑا زبردست قسم کا ریزارٹ یہ دس اس دا فرنٹ سائیڈ اور اس کی بیک سائیڈ سے بھی جگہ ہے جہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا بھی ویو سو یہاں پہ جو ہے اسٹے کرنے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں اور جو اندر یہاں پہ اسٹے کرنا چاہے the room available ہے سو ہم یہاں نہیں اسٹے کر رہے that's why ہمیں مزید اس کے بارے میں نہیں ہے idea کہ کتنا mountے کیا ہے further یہاں پر so friends مزید اندر جانے کے بعد کچھ view اس طریقے کا ہے اور sorry for that کہ ویڈیو تھوڑی vertical تھی جس کو میں نے horizontal کیا تو وہ اس condition میں show ہو رہی ہے برحال یہاں پر washroom بکرہ کے لیے بچوں نے show کیا تو فرش ہونے کے لیے washroom بچوں کو لے کر آئے ہیں اور اسی کے سائٹ میں جو view ہے وہ کچھ بڑا خوبصورت قسم کا view ہے جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے اوپر چڑھنے کے بعد resort کے اندر جانے کے بعد مزید کچھ نیچے کی سائٹ سٹنگ ایریا تھا اور کچھ اوپر کی طرف کا بھی سٹنگ جتنی مہنہ سٹیرز کے ساتھ اوپر جانے کا ایریا ہے کچھ سسٹم ایسا ہے جو نیچے بیٹھ کے فوڈ انجوائے کرنا چاہے جو اوپر بیٹھ کے تو ان کے لیے available ہے نیچے اور اوپر دونوں سائٹ سو ویو بہت خوبصورت ہے اور ایک چیز آپ لوگ نوٹ کیو گی کہ ڈائنو کی طرف ہمیں اندھیرہ ہو گیا تھا اور جب میں نے یہاں اس بلوک کو سٹرائٹ کیا تو تھوڑی روشنی تھی ایکچلی ہم لوگوں نے سب سے پہلے ہائی لینڈ پر ہی ہم نے سب سے پہلے ڈائریک آئے تھے اس کے پاس ڈائنو اور ڈائنو کے بعد مونال انجوائے کیا تو ویڈیو کو میں نے سٹرائے بائی سٹرائے بتایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سب سے پہلے مونال آتا مونال کے بعد ڈائنو ویلی اور ڈائنو کے بعد ہائی لینڈ ہے اور اس کے آگے فیلال کچھ بھی ایویلی بھی نہیں ہے تو دس از دے لاس سپورٹ جہاں پر ہی آپ آ کر انجوائے کر سکتے ہیں فوڈ بغیرہ اور فوڈ بڑا مزے کا یہاں کا سفردست پر تھوڑا ایکسپنسل ہے تو یہاں جو ہم نے ون ٹی ہی بنگائی تھی اسی کی پر ٹی جو ہمیں پڑ رہی تھی وہ فور ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ کچھ اس طرح سے ون ٹی پڑی تو اس سے آپ انتظار لگا لیں کہ یہ ریزارٹ کتنا ایکسپنسل ہے تو ویو یہاں سے بہت خوبصورت ہے اسپیشلی شام کی ٹائم کا ویو تو بہت ہی زیادہ بہترین اور ہمارے پاس ٹائمینگ کی وجہ سے بہت جلدی اندھیرہ ہو گیا ہے تو میں آپ کو اس طریقے سے ویو نہیں دیکھا سکری برٹ میں نے آپ کو ہائی لینڈ کو اندر سے سارا کور کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ اندر فٹنگ سسٹمز اس طرح کے ہیں اور لوگ کیسا ہائی لینڈ کا جو آپ چاہیں تو انجوائی کر سکتے اوپر آنے کے بعد اور ایک چیز کہ یہ سے آپ اوپر کی طرف آتے ہو تو بقاعدہ ایک بہت بڑی اوچائی ہے جہاں سے اترہ نیچو میں ابھی آپ کو شو کر رہے ہوں کہ اس روڈ سے جو ہم نیچے آ رہے ہیں چڑھتے وقت یہ بہت سٹریٹ ہے سیدھا اوپر کی طرف تو بڑی زیادہ ڈیفکلٹی ہوئی تھی گاڑی کو ایک دم سے چڑھانا پڑا سو فرنڈز اب ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں اب جو آپ ولوگ دیکھیں گے وہ سوات میں ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایڈر ولوگ میں تو ہمیں یاد رکھی گا till then اللہ حافظ